بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ویورز آج ہم گریٹ پائم میں یونٹ نمبر فیفٹی ای میسج میں بک ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس میں ہمارے ساتھ پیج نمبر 105 6 7 8 اور 9 پیجز تو چلتے ہیں بک ایکٹیویٹیز کے جانے تو اس میں ہم پہلے ایکٹیویٹی 105 پیج پر ہے نمبر پاسٹ میک پائی ورڈز اینڈنگ اینڈ ایری ساؤنڈز پر ایری ساؤنڈز پر ایری ساؤنڈز پر ایری ساؤنڈز پر ایری ساؤنڈز پانچ الفاظ بنائے جو ایری پر ختم ہوتے ہیں اور آخر میں اس طرح کا آوازیں دے ہیں جیسے دی ٹی اور آئے دی تو پہلے ہم دی پر یعنی او لفظ جو آخر میں ٹی سا ثابت ہوتا ہے اس پر حل پر بنائیں گے جیسے انجوائیڈ فیلڈ پلینڈ پلینڈ آلاوٹ اس طرح ایری پر ختم ہونے والے لفظ جو ٹی ثابت ہوتا ہے جیسے بیکٹ مست لابٹ سٹاپٹ وشڈ اور اس طرح آئی ڈی ساؤن جو آخر میں آ سکتا ہے جیسے انڈڈ پرینڈ نیڈڈ ویٹڈ انڈ وانڈڈ اور اس طرح ایکٹیویٹی نمبر ٹو ون ہنہنڈ پائپ پیج پر فائنڈ آوٹ انڈ رائیٹ ہاو مینی سیلیبلز معلوم کریں اور لکھیں کہ کتنے سیلیبلز نیچے الفاظوں کے ہیں اور اس طرح کے الفاظ سیلیبل میں یعنی الفاظوں میں تقسیم کریں نمبر پاس ٹیچر ٹیچر میں دو سیلیبل ہیں ٹی چر بٹر پلائی بٹر پلائی میں تین سیلیبل ہے بٹر پلائی ہیلیکاپٹر اس میں چار سیلیبل ہے جیسے ہی لی کو ٹر پیپر پیپر میں دو سیلیبل ہے جیسے پی پر کمپیوٹر کمپیوٹر اس میں تین سیلیبل ہے جیسے کمپیوٹر کیٹر پیلر کیٹر پیلر میں چار سیلیبل ہے جیسے کیٹر پیل لر نیپکن نیپکن میں دو سیلیبل ہے جیسے نیپکن پٹیٹو پٹیٹو میں تین سیلیبل ہے جیسے پو ٹی ٹو واتر میلن واتر میلن میں چار سیلیبل ہے جیسے واتر میلن اکٹوپس اکٹوپس میں تین سیلیبل ہے جیسے اکٹوپس پیج نمبر 105 پر ہمارے ساتھ تین سیلی اکٹویٹی انڈرلائی دو وی فارم آف وی 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 شل پیلوی سینٹنس نمبر پیست سارال کم لیٹ اس میں سارال ایک وی فارم ہے سارا وی کے دوسرے میں کوئی شارٹ فارم نہیں دیسرے میں you will have to come by tomorrow you will میں یہ شارٹ فارم ہے you will کا i will give you a pin tomorrow تو اس میں کوئی شارٹ فارم نہیں نمبر 5 we شارٹ go to your home شارٹ میں یہ شارٹ کی شارٹ فارم ہے پیچ نمبر 106 پر اگلا ایکٹیویٹی write ڈردو meaning of the polemic words men past official official mean ضروری یا خاص explore mean سیر سیر یا گھوم نہ will mean واد اب ہم پرووربز کے جانب آئیں گے پرووربز 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 ایک شارٹ مشہور بات جو عام حقیقت کو ظاہر کرتا ہے are a piece of advice یا نصیحت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے usually a پروورب is very well known because of its popular use اور عام طور پر پروورب جو ہے یعنی محاورہ جو ہے یہ جو خاص استعمال کے لئے مشہور ہوتا ہے number past actions speak louder than words number two early to beat and early to rise makes a man healthy wealthy and wise اب ہم page number 106 پر تو صدی activity identify and circle the proverbs in the following sentences identify mention آہد کریں اور proverbs کو circle کریں in the following sentences نیچے sentences یعنی جملوں میں don't make him angry if you play with fire you will get burn tris میں don't make him angry یہ ek proverb ہے number second you can't just abandon your friends and family no man is in island no man is in island جو ہے ایک proverb ہے don't give up on learning the island practice makes perfect practice makes perfect جو ہے ایک proverb ہے اب ہم page number 106 پر تیسرا activity search the internet for four or more proverbs internet پر تلاش کریں چار یا چار سے زائد محابی رو یا proverbs کو and note them down in your notebook اور اپنی کپیوں میں لکھئے number پاست if Allah wills not no one can harm number second nothing comes amiss to a hungry man a wish coming true more mouths will have more talks اب ہم page number 107 پر grammar focus کریں جس میں ہمارے ساتھ adjectives of shape color and origin number past write the following adjectives in their correct columns niche adjectives کو سہی یا درست کانم میں لکھئے round australian pakistani blue yellow striat american canadian purple circular violet spiracle اب ہم اس کو اپنے خانے یعنی کولم میں لکھیں گے adjectives of shape round circular striat spiracle adjectives of color blue yellow violet and purple adjectives of origin میں american australian canadian and pakistan یہ ہمارے ساتھ adjectives تھی اب ہم page نمبر 107 پر make six sentences of your own using any six adjectives you read above اوپر دے گئی adjectives میں یعنی adjective of shape color اور origin میں جو sentence ہم نے جو الفاظ ہم نے بیان کی اس میں سے چیز جملے بنائے نمبر پاسٹ round football is a round shape straight a tower has straight shape blue i have a blue ball point yellow i saw some yellow doppel dits american i have to learn an american language pakistani he is a pakistani child اب ہم پیت نمبر 107 پر اگلا activity prepositions of movement and direction ہم prepositions of movement and direction کو بیان کریں گے prepositions of movement and direction are used to show movement from one place to another prepositions of movement and direction ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت کرنے یا اس کی سمت دکھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اب ہم activities بیان کریں گے make sentences appear on using the palmic prepositions of movement and direction می چھ دیے گئے prepositions of movement and direction سے جمع بنائے number past two number second across number third along number fourth around number five down number six towards number seven into number number eight of number nine through پہلے ہم prepositions use and sentences میں along استعمال کریں گے he always plays along with his friends number second around they looked around and found me number third down he jumped down the tree number four towards alia is running towards her room home number fifth into the deer jumped into the bush number six off he turned off the van number seven through she is wandering through the field number eight two alia goes to school number nine across house a child goes across the street up home page number 107 per wh h pumps and wh words by case by a scope back and wh word is used to begin a wh question wh word wh word جو ہے wh question شروع ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے for example what who whom whose which when where why and how is is me hum jimli bayan kerti why didn't you call me where are you going now now page number 108 per a agla activity make sentences of your own wh words you have just read wh word joh ap ne abhi pade hai us mein se chumli banai number past who who is your best friend number second what what is your country name number third where where are you from number fourth when you get up number fifth which which book do you like the most ab page number 108 per past perfect continuous stance ban karengi what is past perfect continuous stance past perfect continuous stance kya hai the past perfect continuous stance is used to talk about actions past perfect continuous stance joh hai ye ek action ke bar mein bata ta hai are situation ya halat ke bar mein batata hai that work in progress joh yani shuroo ho jari ho before some other actions kisi dousari action se pehle are situations in the past subject 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 plus hat plus not plus been plus ing word form plus object اور last میں since یا par interrogative sentence men پہلے ہم helping word لائیں گے یعنی head instance ka helping word head bean ہے تو پہلے ہم head لائیں گے اور bean وہاں چھوڑیں گے اس کے بعد subject اس کے بعد bean plus ing palm word palm plus object plus sense and par اور آخر میں question bar nap our page number 108 par pick repeat number past i had been sleeping for hours when he arrived number second i had not been sleeping for hours when he arrived but third had i been sleeping for hours when he arrived there had been playing football since 8 o'clock there had not been playing football since 8 o'clock had they been playing football since 8 o'clock اب ہم پیج نبر 108 پر اگلی اتویتی choose the correct one for the fast perfect content of stands fast perfect continuous stands کے لیے درست verbally کیے نمبر پرس he had been dashed cricket for 2 hours تو اس میں playing آئے گا یعنی progressive form آئے گا نمبر سیکنڈ there had not been dashed television since 6 o'clock تو اس میں watching آئے گا نمبر تارڈ he had been dashed for 3 days تو اس میں ریننگ آئے گا نمبر پور i had been dashed in america i had been dashed in america since 2003 تو اس میں living آئے گا اب ہم پیج نمبر 109 پر write a paragraph using the past perfect content of stands in your notebook past perfect continuous stands کو اسٹیمال کریں اور ایک پیرا گرہ پ لیکھئے موسیقی الموسیقی موسیقی 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 اب ہم پیج نمبر 109 پر write 5 words of your own using hyphens and your notebook پانچال پاس لکھی جس میں hyphen استعمال ہو اور اپنے کاپیوں میں لکھئے مرپاست برادر اللہ اس میں دو ہائپن آئے ہیں سسٹر اللہ اس میں بھی دو ہائپن آئے ہیں ترٹی فائف اس میں بھی اس میں ایک ہائپن ہے خائد عاظم اس میں دو ہائپن ہے پادر اللہ اس میں دو ہائپن ہے اب ہم پیج نمبر 109 پر writing focus ایک ای میل کا جواب دیں گے one of your friends has invited you to a picnic to اب جنا پارک next weekend write an email to reply آپ کی ایک دوست نے آپ کو دعوت یہ دعوت دی ہیں کہ پیکنک کے لیے جنا پارک جائیں گے اگلے حبت میں تو اس کے ہاتھ کا جواب لکھئے موسیقی 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 موسیقی